ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہریانہ میں کیوں نہیں اس کے ساتھ ہی کماری شیلجہ نے کہا گریب کسان ورگ کے لیے مکہ منتری نے کیا کیا ہے بی جے پی سرکار سے ہر ورگ پریشان ہے کسانوں کا پریمیم کارٹ لیتے ہیں پر محافظہ دینے کی بات آتی ہے تو کچھ نہیں کیا جاتا یہ سب بھی باتیں کماری شیلجہ نے کہا انہوں نے نفجود صدو کا نام سٹار پرچارکوں کی لسٹ میں نہ ہونے پر صفائی دی ہے انہوں نے کہا کہ سٹار پرچارکوں کی لسٹ کافی لمبی تھی انہوں نے کہا صدو ہمارے پڑوسی ہیں کچھ پرچارک کے لیے آ سکتے ہیں کماری شیلجہ نے منوحر سرکار پر حملہ بولا ہے نشے کو لے کر انہوں نے کہا کہ پردیش میں نشا بڑا ہے درگز مافیا بڑا ہے انہوں نے کہا پنجاب میں درگز مافیا کو ختم کیا جا سکتا ہے تو آخر ہریانہ میں کیوں نہیں انہوں نے کہا گریب کسان ورگ کیلئے مکھے منتری بتائیں کیونکہ سرکار نے کیا کیا ہے ہر ورگ سرکار سے پریشان ہے دلی میں کماری شیلجہ نے بیان دیا ہے کسانوں کا پریمیم کارٹ لیتے ہیں پر محافظہ دینے کی بات آتی ہے تو کچھ نہیں کیا جاتا انہوں نے کہا بی جے پی سرکار سے ہر ورگ پریشانے چنڈگر پنچکولا میں پردارشن کیے جا رہے ہیں لگ لگ ورگو دوارا انہوں نے یہ بھی کہا کہ روزگار کے سادن نہیں ہے فیکٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں اپراد پڑھ رہا ہے کرائم گراف پڑھ رہا ہے سرکار اپراد کے آنکڑے چھپا رہی ہے ہماری سیلجہ نے بی جے پی کے پی چتر پار کے نارے پر بھی نشانہ سادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے کانگریس کی سٹار پرچارکوں کی سوچی جاری ہوئی ہے جس میں نفجوج صدو کا نام نہیں ہے نفجوج صدو جو کی پنجاب سرکار میں کیابینٹ منتری تھے اور لوگ سبح چناب کے دوران کانگریس کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے آئے تھے سٹار پرچارکوں کی لسٹ دوران شامل تھے لیکن اس بار ان کا نام موسیقی